پاکستانی پاسپورٹ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کنٹری میں بغیر ویزا کے ایک سال تک سٹے کر سکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال تک آپ کو اس کنٹری میں رہنے کے لیے کسی ویزا کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی قسم کی اجازت نامے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی قسم کی ریکوارمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ کنٹری کون سا ہے کس طرح اس کنٹری میں آپ پہنچیں گے اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں جن دوستوں نے بھی تک اس چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب نہیں کیا تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب ضرور کریں جن دوستوں بات کرتے ہیں یہ ایک ایسا کنٹری ہے آپ اسے افریکن یا پھر اوشن کنٹری بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بلکل درمیان میں واقعہ ایک چھوٹا سا جزیدہ ہے جسے مایکرو نیشیا کہتے ہیں مایکرو نیشیا پاکستانیوں کو آفشلی طور پر ساٹھ دن تک بغیر ویزا رہنے کی اجازت دیتا ہے ساٹھ دن تک آپ اس کنٹری میں رہنے کے بعد اسی ویزا فری انٹری کو اسی ویزا فری کو آپ ایک سال تک اکسٹینڈ کروا سکتے ہیں بغیر کوئی بھی فیز پے کیے تو یہ بہت ہی اچھی آفر ہے اگر کوئی بھی کنٹری آپ کو ایسا لائک آفر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آپ کو سٹیزنشپ اور کسی نہ کسی بزنس اپرچونٹیز کی طرف یہ کنٹری لے کے آتی ہیں تو ایک اچھا آپ کے پاس اس وقت آفشن آویلیبل ہے آپ اس مایکرو نیشیا میں جانے کے بعد کیا کیا کر سکتی ہیں سب سے پہلے نیمبر پر تو مایکرو نیشیا کی جو ایکانوی ہے وہ پاکستان سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے وہاں پر انگلیش بولے جاتی ہے تو لینگویج کی پرابلم نہیں ہوگی وہاں پر بزنس چلانا وہاں پر کوئی بھی لائک آپ چھوٹی سی انویسمنٹ کر کے جو سٹیزنشپ ہے وہ لے سکتی ہیں اور اس کا جو پاسپورٹ ہے اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ اسٹریلیا نیوزیلینڈ میں بغیر ویزا کے ٹریول کر سکتی ہیں بعد میں وہاں پر سیٹل ہو سکتی ہیں جو پاسپورٹ ہے وہ آپ پوال موسٹ پان سال کے اندر اندر مل جاتا ہے اگر آپ بزنس چلانا کرتے ہیں ویسے اس کی جو پاسپورٹ کی ریکوارمنٹ ہے وہ کافی ہے ریکوارمنٹ ہے لیکن اگر آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو کافی لائک ٹوکلی آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ پروسیج کروایا جاتا ہے ایک انڈین زیٹیزن ہے انسٹاگرام کے اوپر ہی اس سے بات ہوئی تھی وہ مایکرو نیشیا گیا تھا مایکرو نیشیا کا پاسپورٹ اس کے پاس اس وقت ہے مایکرو نیشیا کا پاسپورٹ اسے چار سال کے اندر اندر ملا تھا چار سال کے اندر اسے مایکرو نیشیا کا پاسپورٹ مل گیا ہے اور یہ بندہ اس وقت نیو زی لینڈ کے اندر سٹل ہے تو آپ ادازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان انڈیا سے مایکرو نیشیا کی طرف جاتے ہیں تو پاسپورٹ لینے کے بعد آپ کسی دوسری کنٹری میں آسانی سے موو کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں پاکستانی پاسپورٹ یا انڈین پاسپورٹ آپ کے پاس ہے تو ویزا لینے میں پرابلم آتی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی افریکن کنٹری ہیں ان سے یورپ کا ویزا ملنا آسان ہے لائک امریکہ کینیڈا کا ویزا ملنا کافی زیادہ آسان ہو جاتا ہے جس طرح پاکستان اور انڈیا کے اوپر کافی زیادہ ایسے موالک ہیں جو ویزا دیتے ہی نہیں جیسے کہ فنلینڈ ہے ناروے ہے ڈینڈمارک ہے یہ پاکستانیوں کے اتنی آسانی سے ویزا بلکل بھی نہیں دیتے تو آپ یہ جو مایکرو نیشیا ہے یہاں مڈاگاسکا ہے یہاں پھر سولبٹ ہے یہاں پھر لائک زوری نیم ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو کنٹری ہیں جو بہت زیادہ لائک غریب کنٹری کہا جاتا ہے ان سے ویزا ملنا بہت ہی آسان ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی آپشن آپ کے پاس آویلیبل ہے تو انسٹاگرام کے اوپر آپ فالو کر لیں تاں کہ انسٹاگرام کے اوپر کوئی بھی نئے ویڈیو آئے تو وہ آپ تک بہت ہی آسانی اور فری میں نوٹیفیکیشن پہن سکے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اس چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ